دوستو میرا نمہ ہے سید عطیق و رحمان اور آپ دیکھنے ہیں نائنٹی فائی ویل آج ہم دوستو آئے ہیں گجرات جیل چونگ کے پاس نیو جیبلی موٹر سورس یہاں آپ کا ہر قسم کی بائک ایزی اسٹالمنٹ مل جائے گے آج ہم جس بائک کا رویو بنانے لگے ہیں وہ ہے یاماہا وائی بی آر وان ٹو فائی جی چلے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو یاماہا وائی بی آر وان ٹو فائی جی کو دو ہزار پندرہ کو لونچ کیا گیا تھا یہ اس وقت اتنی سکسیسفل نہیں رہی کیونکہ یہ ایک سپورٹ بائک کی طرح تھی نوجوان نسل نے دو بہت پسند کیا لیکن ایک پریکٹیکل بائک نہیں تھی دوستو اس کے ڈیمینشن کی بات کرتے ہیں اس کی لمبائی ایک ہزار نو سو اسی ایم ایم جبکہ اس کی چرائی سات سو ساٹھ ایم ایم ہے اس کی ہائٹ ایک ہزار اسی ایم ایم جبکہ اس کی گرانڈ کلیرنس ایک ہزار پچھتر ایم ایم ہے اس کی سیٹ ہائٹ کی بات کریں تو اس کی سیٹ ہائٹ سات سو اسی ایم ایم ہے جبکہ اس کا ویل بیس ایک ہزار دو سو نبے ایم ایم ہے اس کا ٹوٹل وزن کی بات کریں تو دوستو اس کا وزن ایک ہزار تیرہ کیجی ہے یہ اس کی فرنٹ لوک ہے دوستو یہ اس کا گارڈ ہے جو کہ پلاسکٹ کا ہے اس میں آپ کو ایچ ایس من تھلٹی فائف وارٹ کی ہیڈ لائٹ ملتی ہے جو کہ کرسٹل لائٹ ہے ویٹ ٹرل سنگل آپ کو سپوک میل نہیں ملتے اس میں آپ کو الائرم ملتے ہیں بیک اور فرنٹ پر جبکہ فرنٹ پر آپ کو ڈس پریک اور بیک پر ڈرم بریک ملتی ہے فرنٹ پر آپ کو سنگل پسٹم سنگل پسٹم ڈس پریک ملتی ہے سارے دوستو اس کے انجن کی بات کریں تو اس میں فور سٹوک ایس او ایچ سی ٹو والس سنگل سننڈر ایر کول انجن ملتا ہے اس میں ڈسپلیشنر یعنی بور ایک سو چوبیس سینٹی میٹر کی اوکھا ہوا ہے مطلب ہے اس لیے یہ ایک سو پچیس سیسی نہیں ایک سو چوبیس سیسی بائک ہے اس کے دوستو بور اینڈ سٹوک کی بات کریں اس میں 54 بائی 54 کا بور اینڈ سٹوک ہے اور اس کی کمپریس ریشو 10 ریشو 1 ہے اور اس میں اس میں آپ کو 5 سپلیٹر ٹرانس مشن ملتی ہے اور اس میں آپ کو 1.2 لیٹر انجن آل ڈالتا ہے دوستو یہ اس کے گارڈ ہیں سائٹ گارڈ اس کی ٹینکی ہے ٹینک ہے اس میں 30 لیٹر فیور کپیسٹی ہے اور یہ 2 لیٹر پر ریزر لگ جاتا ہے اور یہ اس کے سائٹ پر پلاسٹر لگا ہوئے یہ اس کے ہیڈ لائٹس کنٹرول ہیں ٹرن سگنر کنٹرول ہانٹ کنٹرول یہ بھی اس کے لائٹ کے کنٹرول ہیں اور یہاں سے یہ سل سٹارٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو سل سٹارٹ اور کیک سٹارٹ ملتا ہے یہ اس کی فرنٹ بیک ہے اور یہ اس کا کلچ ہے اس میں آپ کو ملٹی ویلٹ لیٹس کلچ ملتا ہے یہ اس کا ارپی ایم میٹر ہے یہ اس کا سپیڈو میٹر ہے یہ اس کی فیول گیج ہے جہاں آپ کو نیوٹل اور کونسے گینر میں آپ کی بائک ہے یہ بتایا جاتا ہے یہ اس کی کی ہے دوستو یہ اس کی ٹیل لائٹ ہے دوستو اور یہ اس کے ٹرٹس ہی ہیں اور اس میں آپ کو بیگ آر پلاسکٹ کھنیتا ہے اسی طرح دوستو آپ کو اس میں چین کور بھی پلاسکٹ کا ملتا ہے اور بیگ پر آپ کو علائری ملتا ہے دوستو اس کی اب سسپنشن کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو فرنٹ پر ٹیلیسکوپک فوک جبکہ بیگ میں سونگ آرم سسپنشن ملتی ہے اس کی ساتھ آپ کو فرنٹ پر ٹری بائی ایٹین کا ٹائل جبکہ بیک پر آپ کو ٹری پوائی ایٹین کا ٹائل ملتا ہے جبلیانوں کے پاس اس کے انجن آئل کی برانچ ہے جو کہ انجن آئل بہت اچھا ہے جو کہ تھری تھاؤزنڈ کلومیٹر کے بعد چینج کرنے کی ضرور پرتی ہے جو کہ ایک اچھا آئل ہے اتنا اچھا کہ اس کے ایچ نائن آئل سے بھی زیادہ اچھا یہ آئل ہے اور اس میں قیمت سے میں بھی مناسب ہے اس بائی کی پرائیز دوستو بات کریں تو ایک لاکھ سکسٹی ایک ون لاکھ سکسٹی تھاؤزنڈ فائیو ہنڈر اس کی پرائیز ہے اور جبلیز مورٹر پر آپ کو یہ ایزی انسٹارپرنٹ پر بھی مل جائے گا بینا نمسے یو تکوریز مان اللہ پیش